نمسکار میں ہوں امیش دیوگن کیا کانگریس کی کھسک چکی سیاسی زمین کے پیچھے فیس بک ذمہ دار ہے؟ کیا سیاست کی لڑائی اب سوشل میڈیا کے دم پر تیہ ہو رہی ہے؟ یہ سوال انوکہ ہے کیونکہ قریب سوہ سال پہلے لوگ سوہ چنا ہوا بھاری بھرکم بہوت کے ساتھ پردھان منتی نریندر موڈی کی واپسی ہوئی اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دمدار واپسی اس لی ہوئی کیونکہ دیش کی جنتہ نریندر موڈی کو پسند کر رہی ہے لیکن آج راحل گاندی پریانکا وادرا رندیپ سنگھ سرجے والا دکبجے سنگھ پوری کی پوری کانگریس فیس بک کو لے کر میدان میں اتر گئی ہے راحل گاندی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس بھارت میں فیس بک اور واتس ایپ کو کنٹرول کر رہے ہیں چھوٹی خبرے اور نفرت فیلا کر ووٹروں کو فسلا رہے ہیں بیلا رہے ہیں ادھر بی جے پی نے بھی پلٹوار کیا اور کہا کہ راحل گاندی کبھی کہتے ہیں کہ بی جے پی ای وی ایم کو کنٹرول کرتی ہے چناو آیوک کو کنٹرول کرتی ہے بی جے پی کا آر اوپ ہے کہ راحل گاندی اپنی ہار کی کیج اتار رہے ہیں لیکن اسی بیت سونیا گاندی نے بھی موڈی سرکار پر حملہ کیا اور کہا کہ موڈی سرکار لوگ تر تر کے خلاف کھڑی ہو گئی وہ سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا اس دیش میں بولنے سوال پوچھ رہے اور جواب دے ہی مانگنے کی آزادی ہے آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث دیش کو موڈی بھائے فیس بک پر گصہ کیوں آئے آج کا آر پار دیش کی سب سے بڑی بحث پر اسی پر سیاست میں جنگ کا نیا کھڑا تیار ہے جس فیس بک کو ہم اور آپ اپنی بھاونائیں ظاہر کرنے اور ایک دوسرے کے سکھ دکھ کا حصہ بننے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسی فیس بک کے میدان میں کانگریس اور بی جے پی سیاسی تلوار لے کر کوٹ چکی ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ فیس بک کمپنی بی جے پی نتاؤں کے من مطابق کام کر رہی ہے راہول گاندھی کہہ رہا ہے بی جے پی آر ایس ایس بھارت میں فیس بک اور واتس ایپ کا نیانتران کرتی ہے اس مادھیم سے جھوٹی خبریں ونفرت فیلا کر ووٹروں کو خوزلاتے ہیں پریانکا وادرا کہہ رہی ہیں بی جے پی نے فیس بک کے اتھکاریوں سے ساتھ کار کی تاکہ سوشل میڈیا پر نیانتران بنا رہے چند دنوں پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ تو ای وی ایم مشین بھی کنٹرول کرتے ہیں الیکشن کمیشن بھی کنٹرول کرتے ہیں سپریم کورٹ بھی کہیں نہ کہیں دھراسائی ہو گئی ہے دیکھئے جہاں تک راہول گاندھی جی کا جو آروپ ہے وہ تو روج نیت نئے آروپ لگاتے رہتے ہیں وہ ایک اصفل نیتا ہے اور سوہاویک روپ سے کہیں نہ کہیں ان کی کھیج اور ان کی بوکھلاہٹ سامنے دکھ رہی ہے کانگریس کے تمام آروپ امریکہ کے اس وال سٹریٹ جنرل کے لیک کے آدھار پر ہیں جس پر فرضی خبر چھاپنے کو لے کر کیس درج ہے اسی بیچ پورو منتری اور بی جی پی سانسد راج جیوردن سنگھ راٹھاور نے فیس بک کو لے کر اپنے ایک لیک میں لکھا ہے دنیا کی کئی سرکاروں نے تتھیوں کے ماملے میں فیس بک کو لاتھالا ہے بھارت میں فیس بک لیفٹ اور کانگریس کے ویرودھ ویچاروں پر لگام رکھتا ہے لیفٹ اور کانگریس اپنے ویچاروں سے جوڑی ہیٹ سپیچ کی آزادی چاہتے ہیں مارک زکربر کپل مشرا پر ٹپنی کرتے ہیں سونیا گاندھی پر چپ رہتے ہیں سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ لوگ آر پار کی لڑائی کے لیے تیار رہے ہیں ہزاروں ایسی پوشٹ ہیں جن میں ہندو دیوی دیتاؤں کا مخول اڑایا گیا ہے لیکن فیس بک نے کبھی اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے وہ در سونیا گاندھی کہہ رہی ہیں تو آج ان تمام مددوں پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث دیش کو موڈی بھائی فیس بک پر گصہ کیوں آئے اور اب کانگریس اگستکہ تیتھاتپک وشکریشن جنمت کی لڑائی میں کانگریس نے اپنی سیاسی زمین گو آئی ہے یہاں تک کہ اس کے کئی نیتا آپ پوارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں سنستاؤں پر وار کے بعد اب کانگریس کا شوشل میڈیا پر یہ بڑا پراہار ہے جنمت کا پیمانہ شوشل میڈیا نہیں بلکہ چناؤ ہوتا ہے شوشل میڈیا پر کانگریس اور بی جی پی دونوں کو وچار رکھ رہی کی سمپونہ آزادی ہے دونوں اپنے اپنے وچار رکھتے ہیں اور کئی بار بھاشا کی مریادہ کو بھی کراس کر دیتے ہیں راحل گاندی سمیت پوری کانگریس اکثر شوشل میڈیا پر وچار رکھتی ہے آپ نے خود بھی دیکھا پڑا ہوگا جنتا کو راحل کی بات پر نہیں بھروسا کیا اس لیے شوشل میڈیا پر گصہ اتارا جا رہا ہے ویدیشی اکبار کی پروپگنڈے میں فس کر سوال اٹھانا کیا دیش کے لیے واقعی خطرناک ہے یا فائدہ مند ہے اس سوال کے ساتھ میں اس ڈیبیٹ کو اوپن کرتا ہوں میرے ساتھ آج کی اس چرچہ میں ڈاکٹر سمبچ پاترہ ہے جو کی بھارتی جنتا پارٹی کے برمکتہ ہیں میرے ساتھ آج کی اس چرچہ میں روحن گپتا جی ہے جو کی کانگریس کے آئی ٹی سیل کے ہیڈ ہے یعنی شوشل میڈیا کے کرمینر ہے اپنی دیش عوستی ہے جو کی سنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پروفیسر عوستی اور میرے ساتھ اس چرچہ میں اتھکر رحمان صاحب جڑیں گے تو میرا نورود ہے کہ سب اپنی باریس میں بولے کسی کے بیچ میں نہ بولے جس سے ایک سارتھک ایک نرنائک بحث ہو پائے ڈاکٹر سمبچ پاترہ آپ لوگوں کی تکلیف کیا ہے تکلیف سے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے اس کو گدار کہہ دیتے ہیں کوئی سوال اٹھاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیش کے پکش میں سوال نہیں اٹھا رہا کانگریس سوال اگر اٹھا رہی ہے فیس بک پر واتس ایپ پر تو آپ کو جانچ کروانے میں تکلیف کیا ہے دیکھیں امیر جی میں بہت سپاسٹروپ سے بتا دوں آج جو راہول گاندی جی نے کہا ہے کہ کہ ہم ڈیٹا خرید فروخت کر رہے ہیں فیس بک کو کنٹرول کر رہے ہیں واتس ایپ کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ ڈیٹا میں گڑوڑی نہیں ہے بیٹا میں گڑوڑی ہے ڈیٹا ٹھیک ہے بیٹا خراب ہے میں چند پنگتی لکھ کے لائیا ہوں آپ نے کہا دیش کو موڈی بھا گیا پریوار کو گصہ آ گیا آپ کا یہ ٹیگ لائن ہے تو چند پنگتیاں ہیں میری بس اتنی ہی کہانی ہے پریوار کا تلشم ٹوٹ گیا پریوار کا تلشم ٹوٹ گیا جنتا کا گصہ پھوٹ گیا اپنوں کے آروم لگے گھر کے برطن بجنے لگے اپنے موہ موڑنے لگے کابل گھر چھوڑنے لگے دیش کو موڈی بھا گیا پریوار کو گصہ آ گیا ہتاشا کا آخری وار ہے فیس بک پر پرہار ہے یہ ہتاشا کا انتیم وار ہے آپ یاد کریے ہتاشا کی سیما وہاں تک تھی کہ ان لوگوں نے کسی بھی سنگٹھن کو کسی بھی سنسطہ کو ہندوستان کے بکشا نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز بکے ہوئے ہیں چلو ہم ان کا امپیچمنٹ کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لندن میں جا کے پریس کانفرنس کیا تھا کہ ایڈی ایم مشین ہیک ہو جاتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انڈیا کے آرمی کے چیف کو سڑک کا گنڈا کہا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو ربی آئی کو اور ورلڈ بینک کو بھی سانٹ گانٹ والا کہتے ہیں جب ورلڈ بینک نے کہا تھا دوہزار پندرہ میں کہ انڈیا is doing well economically very well economically ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا تھا اچھا یہ تو جا کے سیٹنگ کر لیا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ ان کو لگتا ہے ساری سنگٹھنیں ساری سنستھائیں بکی ہوئی ہیں خراب ہیں بس اچھے کے والی یہ وادرا اور گانڈی پریوار ہیں چی کے ساتھ میں انت کر رہا ہوں 5 شکنٹ سمبیت اس بار بھی کانگریس یہی گلتی کرتی رہی کمی بیٹے میں تھی اور فیس بک پر وار کرتی رہی گالی میں لکھاتا یہ رون گپتہ اب آپ کی ٹرن ہے میں آپ کو موقع دیتا ہوں رون گپتہ فیس بک پر لائک نہیں آ رہے آپ کو تو 2019 میں جنتہ نے بھی لائک نہیں کیا تھا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ situation اور timing دونوں پر question mark ہے رون جی دیکھیں امیش بھائی آج ایک فرضی ڈاکٹر کے موں سے قویتہ سن کے بہت اچھا لگا ان کے دل کی پیڑا جو ہے وہ یہی رہنے والے دیتا میں نے بھیکتی گتروپ سے کچھ بھی نہیں کہا ہے دیکھ لیجئے نہیں نہیں یہ اگر بھیکتی گتروپ کیا ہے یہ بھیکتی گتروپ کی بات کرو راہول گاندی کے بالے میں نے ان کو بھیکتی گتروپ سے کچھ نہیں کہا ہے تو آپ بولیے نا جو بولا ہے تم فرضی ڈاکٹر ہو جو گھر پیسے اچھے سے تم تو فرضی آدمی ہو تم تو فرضی آدمی ہو بھائیہ انسان ہی نہیں ہو بلکل کیوں اچھا میں میں نیویدن کر رہا ہوں دوسرے کی ٹر ہوگی تو یہ بچارے راہول گاندی کو بچا نہیں کہتے ہیں سارا گھسا کے میرے پہ اتارتے ہیں اچھا ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں سمبی جی سمبی جی سمبی جی آپ چانت رہی ہے نا 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 ان کو بولیے یہ بیکتی گت نہ ہو نا نا ٹھیک ہے سمبی جی آپ کا پوائنٹ ٹیک ہے میں آپ کو بولا ٹھیک ہے میرون آپ بھی کسی کو فرضی فرضی مت کہیے وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ پریکٹس کر کے آئے ہیں آپ اپنی بات کو رکھئے راہول گاندی کے بارے پہ بولنے کا نہیں آپ نے لائسنس دے رکھا ہے کیا تو آپ بھی تو وہ دی جی کے بارے پہ بولتے ہیں راہول گاندی بھگوان ہے گاندی کے بارے میں بولیں سنیں گے یہ فرضی ڈاکٹر ہے ماں سلتے رہو گھر پہ بیٹھ کے سمجھ گئے بات کو اور دوسرا کیسے پہلے گا تبھی کمل کھلے گا اب مجھے ہی کالے دیتے رہو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور دیکھئے یہ ویپتی جو اٹھارہ بار پکڑا گیا ہے جھوٹ بولتے ہوئے سوشیل میڈیا میں وہ آج فیک نیوز پہ ڈسکس کر رہا ہے شرم آنی چیئے کھڑے ہو کے چلے جانا چیز میری بات سوری امیزی جنرل ہی آپ کو معلوم ہے جب مددے کی بات ہوتی ہے مددے کی بات کریں گے یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے والسٹریٹ جنرل نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں کلیر لکھا کہ کس پرکار سے فیس بک ایڈیا کے آفیسرس نے باجرپا کے جو نیتا ہے ان کی پوست کو ڈینجرس ہونے کے باوجود ان کی نیتیوں کے خلاف ہونے کے باوجود بھی اس کو اٹھایا نہیں اور چار لوگوں کی بات کی یہاں پہ ہم لوگ کوئی ایک ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے پورے دیش کی بات ہے اور فیس بک پہ تیس کروڑ کے قریب اٹھائی سے تیس کروڑ لوگ ہیں یہاں پہ واتسپ پہ چالیس کروڑ لوگ ہیں انسٹاگرام پہ لوگ ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس پریٹ فرم پہ دیش کی جنتہ نے اتنا بڑے بروسہ رکھا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پرکار کے نیوز بار نہ آئے یہ خبر کانگریس نے نہیں بنائی ہے یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں آئی ہے اور ہم نے اتنا کہا کہ آپ جی پی سی مانگ کیجئے اور جو صحیح اور صحیح یہ غلط لیا ہے فیس بک انڈیا بتائے کہ یہ صحیح یہ غلط ہے اس میں ان کو کیوں ڈاکٹر کو بلچے لگ رہی ہے بھائی صاحب جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ تو کم ستم کرو اور بات یہاں پہ بی جے پی کی باد میں ہے بی جے پی کے دو اتیار ہے جھوٹ ہے اور نفرت ہے اور جب فیس بک کے مادیم سے یہ جھوٹ اور نفرت فیلانوک کو جو آگ دی جاتی ہے اس کو روکنا دیش کیلئے ضروری ہے اور ایک آدمی جو یہاں پہ بیٹھا ہے میں اس کے سامنے یہ بولنا چاہوں گا 18 بار جھوٹ فیلا ہے میں بتاؤں کیا کیا راجستان میں کرونا تال میں ایک یہ بھائی نے چیک پوشٹ کیا جس میں بتایا گیا کہ 18 اپریل کو رات و رات پیسے لیے گئے اور چیک کی ڈیٹ کونسی آتی ہے پانچ مہی کی ڈیٹ آتی ہے یہ جھوٹ فرید آباد پولیس یہ ان کی جو فرید آباد پولیس کے سامنے انہوں نے جھوٹ بولا ارے آپ کہاں سے کہاں سے نکل گلے آپ کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولنے کر اور جس پرکار سے آپ سوشل موڈیا کا دور پولیس کے سامنے اب آپ کے لئے شاہین باق پویترے ہو گیا کل نہیں امیر جی جھوٹ اگر جھوٹ ہوگا دوسری بار میں سمبیت پاتھرہ کو آخری بار بول رہا ہوں اگر کسی بھی نیتا کے بارے میں ہمارا بولا تو موت تو اور جواب بلے گا فرجی ڈاکٹر ہے تھا اور رہے گا یہی سمارا کام ہے نہیں بلکل لیکن آپ روحان گپتہ میں آپ سے تیس سیکنڈ میں ایک سوال کا جواب جاتا ہوں آپ کہہ رہے کہ ایک ویدیشی میڈیا ویدیشی میڈیا ویدیشی میڈیا میں وال سٹریٹ جرنل نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے اور وال سٹریٹ جرنل کی ہسٹری میں بتا دیتا ہوں میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں انکت شرما دلی دنگو میں آئی بی کے عدی کاری تھے ان کی ریپورٹ تھے کہ جہ شری رام بولتے ہوئے ان کو مارا گیا ان کو کیا جہ شری رام بولتے ہوئے مارا گیا تھا آپ اس بات کو اگری کرتے وال سٹریٹ جرنل سے میں آپ سے پوچھتا اگر آپ وال سٹریٹ جرنل پر پورا بھروسہ کر رہے ہیں تو خرضی خبر چھاپی دی وال سٹریٹ جرنل نے سنیے سنیے وال سٹریٹ جرنل وال سٹریٹ جرنل بھارت کی سرکار سے دادہ بہتر پور ہو گیا انکت شرما پورو آئی بی جس کا مردر ہوا جس پہ چار چالیس باری چاکو خوبا گیا اس کو جی شری رام کر کے مارا گیا تھا یہ وال سٹریٹ جرنل نے خبر چھاپی جی رو جواب سن لیجے بہت اچھا سوال پوچھا میں نے جو وال سٹریٹ جرنل کی بات کی اس نے فیس بک کا آدھیکاری بیان کوٹ کیا ہے جو خبر ہے وال سٹریٹ جرنل کی ہے یہ بتایا گیا کہ فیس بک کے سپوکس پرسن نے کہا کہ فیس بک انڈیا نے جب انہوں نے روکنا چاہا اس آئیٹیکل کو دینجرز بول کے تب فیس بک انڈیا نے کہا کہ نہیں اس سے ہمارے ویعباسائی انٹریسٹ ہے دیش میں اس کے اوپر خطرہ آئے گا یہاں پہ خبر پہ ہم دسکس کر رہے ہیں یہ انالیسیس نہیں ہے this is the news سمبت پاتھرا سمبت پاتھرا سمبت پاتھرا کل میں لاکر آپ کا پرحاب ہے آپ کا پرحاب ہر اجنسی پر ہے آپ کا پرحاب cbif پہ ہے آپ کا پرحاب کوٹس پہ ہے آپ کا پرحاب evm پر ہے آپ کا پرحاب ہر جگہ ہے دیکھئے ہمارا پرحاب ہر جگہ ہے اور راحل گاندی جی کا پرحاب اپنے پارٹی پر ہی نہیں یہ کل ملا کہ یہی رون جی رون جی آپ کے آپ کے بیٹ میں جب بھول لے میں نے اوڈیو ڈاؤن سمنا ہے ایک سیکنڈ رئے دھمکانہ بند کر دیں ان کے آواز کم کریں آپ نے کہا دھا بیچ کوئی نہیں بھولے گا یہ چھوٹ بلکل بولوں گا ابھی سننا پڑے گا کان کھول کے سننا پڑے گا میں بلکل شاند بیٹھا ہوں پہلے ان کے آواز کم کریے پھر میں بولوں گا یہ کیا تُم تُم لگا رکھا ہے کس کو بلائیا ہے یہ سڑک چھاک آدمی کو کہاں سے بلائیا ہے انپڑ گوار کو یہ انپڑ گوار کو کہاں سے بلائیا ہے اپنے یہ گوار کو کہاں سے ملائیا ہے پہلے گوار کی آواز کم کریے پھر میں بات کرتا ہوں پہلے پہلے میں ڈاکٹر ہوں یہ revealed پڑھ نہیں ہوا نہیں یہ پڑھ رون گپتہ آپ سے نویدن کر رہا ہوں دیکھیں رون گپتہ میں آخری بار نویدن کر رہا ہوں کی بیچ میں نہ بولیے سمبت پاترہ جب بیچ میں بولے تو میں نے ان کو چھپ کرا دیا ان کو آڈیو ڈاؤن کر دیا اب میں یہ قانون منا رہا ہوں کوئی دوسرا کیس کی دوسرے کے بیچ میں بولے گا میں آڈیو ڈاؤن کر دوں گا بینا پوچھے پیس یار اے آپ کل ملا کر بحث تو ہونے دیں ہم لوگ بولی سمبت پاترہ آپ کے 40 سیکنڈ شروع ہوتے ہیں اب دو میمان ابھی تک بولے بھی نہیں دیکھئے دیکھئے راہل گاندھی جی پر میں نے کہا کیونکہ راہل گاندھی جی نے یہ وقت تاویے دیا تھا فیس بک کو لے کر تو انہوں نے مجھے فرجی راکٹر کہا میرے خلاب کہا میں کہتا ہوں اس دیش میں فرجی کیا ہے ایک فرجی پریوار ہے جنہوں نے نام بھی چورایا ہوا ہے اور یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں گاندھی جی کے نام اور گاندھی جی کے کاندھی کو استعمال کر کے یہ فرجی مائنوں پریوار فرجی ماں اور فرجی بیٹا دو کی مجھے تو کئی بار شک ہوتا یہ دیش کے ناغرک بھی نہیں ہے یہ دونوں فرجی ماں بیٹے دونوں نے دیش کو بیچنے کا کام کیا ہے اور آج بھی دیش کو ٹھگ رہے ہیں بیٹے سے کچھ ہو نہیں پا رہا ہے تو فیس بک بھی بکا ہوا ہے واتس اپ بھی بکا ہوا ہے سپریم کورٹ بھی بکی ہوئی ہے ای ڈی بھی خراب ہے سی بی آئی بھی خراب ہے ساری سنگٹھن آرمی بھی خراب ہے سب خراب ہے ان کے لیے دیکھئے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جہاں تک فیس بک کا سوال ہے وہ تو فیس بک سے پوچھئے گا میں ابھی بینگلورو میں جو دنگے ہوئے تھے آپ جانتے ہیں آپ میں سے کوئی ہمت نہیں کر سکتا ہے وہ فوٹو دکھانے کا جو اوریجنل فوٹو ہے جس میں ماں لکشمی کے روپ کو جو درسایا گیا ہے جو نگنتہ کے ساتھ دکھایا گیا ہے جس پرکار سے ماں لکشمی کے لیے بھدے شبدوں کا پریوک کیا گیا ہے فیس بک پوچٹ میں ایک ویشے سکوٹ انکوٹ ویشے سمودائے دوارا وہ کوئی نہیں بتاتا ہے اس پہ راحل گاندی چپ رہتے کیونکہ راحل گاندی مجھے لیتے ہیں راحل گاندی تو کہتے ہیں ہاں ہم مسلمانوں کی پارٹی ہیں حرحان بانی کی جو پوچٹ آتے ہیں فیس بک پہ موکہ دیا میں نے آپ کو بولا تھا آپ کو پتاس سکینڈ ملیں گے آپ کو ایک منٹ ہی ملا اب چالیس سکینڈ آپ راحل گوپتہ کو سن لیجیے راحل گوپتہ بولی ہے باپ بلکل سمیت شانت بڑے شرم کی بات ہے جو یہ جس پرکار سے یہ سمبیت پاتھرے ٹھیکی ڈیبیٹ میں باتیں کرتے ہیں ان کی سرکار ہے بینگلور میں کس کی سرکار ہے ان کی سرکار ہے ماں لکشمی کا اپمان ہوتے ہو یہاں پہ ڈیبیٹ میں ڈیسکس کر رہے ہیں آرے آپ کیچڑ پھیلاتے رہو تب ہی آپ کا کمل کلتا ہے اسی لیے یہ کیچڑ کو دیش کو ہٹانا پڑے گا آپ کے جیسے کیچڑ میں جو لوگ ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا آپ بات کر رہے ہو ماں لکشمی کی آپ وہاں پہ توہین ہو رہی ہو اور آپ لوگ یہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہو کس کی سرکار ہے وہاں پہ بینگلور میں کس کی سرکار ہے کلنا ٹک میں تمہاری سرکار ہے یہی باجبہ ہے سوال میرا آپی سے اگر سرکار کے پاس سارا کنٹرول چلا جائے گا کون کیا لکھے گا روحن گپتہ کیا لکھے گا امیز ڈیوگن کیا لکھے گا تو زیادہ مشکل ہو جائے گی آپ کو نہیں لگتا یہ جو آپ سلاح دے رہے ہیں جی پی سی امیز بھائی آپ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ تو نہیں سمجھے وہ فرضی ڈاکٹر ہے آپ تو سمجھے ہم جی پی سی کی مانگ کر رہے ہیں جس سے یہ معلوم چلے کہ جو یہ جو آکشیب کیے گئے ہیں Wall Street Journal کے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور اگر صحیح ہے اور یہ جانچ یہاں پہ انڈیا میں نہیں USA میں بھی ہوئی ہے Brazil میں بھی ہوئی ہے ہر جگہ بھی ہوئی ہے اس میں میرچی کیوں لگ رہی ہے BJP کو ہم نے BJP کو کو تو بولا نہیں یہ جو آٹی کھالے اس کی ستیتہ کیا ہے وہ چیک کر لے جی پی سی میں اور ابھی جو انکج راڈیا ورزل سی ڈاٹھوڈ نے بات کی انہوں نے بھی بتایا کہ نہیں فیس بک تو یہ کر رہی ہے وہ لوگ BJP کو بھی فیس بک سے آپ پتی ہے تو میرا سمبیت پاترہ سے سوال ہے کہ بھئی آپ فیس بک کے ساتھ میں کھڑے ہیں کہ فیس بک کے خلاف کریں اگر آپ فیس بک کے ساتھ میں کھڑے ہیں تو دیش کی جنتہ کا جو لوگ چالیس کروڑ لوگ فیس بک اور واتس اپ ہیں آپ اس کا اپماند کر رہے ہیں اور اگر آپ بتا دیجئے کہ فیس بک کے خلاف کریں تو ہماری لگری ساتھ میں یہ بھی سکر کے دوڑھا دوڑھا مجھے پتہ ہے کافی دیر ہوگی یہ رون کو بولتے ہوئے میں آپ کو بھرپور موقع دوں گا سمبیت ان کی اوبجیکشن یہ ہے کہ آپ کو بھی آفتی ہے تو آپ فیس بک کی جاتھ کرا لیجی ٹھیک ہے بلکل نہیں سر میں پاس ٹائمر چل رہا ہے دو منٹ ساتھ سیکنڈ ہوئے ہیں میرے پاس زوم ان کر کے زوم ان کر کے کیمرہ دکھا دیجئے دو منٹ بارہ سیکنڈ اب میں اپنے فون کے اوپر نہ میں نے ٹائمر آن کر رکھا آپ لوگوں کی وجہ سے ٹائم کیپر بھی ہوں میں آپ لوگوں کا سمبیت بولیے امیش بھائی انہوں نے کہا ماں لکشمی کا اپمان ہو رہا ہے اور آپ چوب بیٹھے ہو ہرے دکار ہے آپ نے بینگلورو میں دیکھا انہی کے ایک دلت ودایق کے گھر کو کین لوگوں نے جلا دیا دیکھو پھر میں نے آپ سے کچھ رول بنایا ہوا تھا پہلے اس کو چوب رہنے بولو امیش بھائی امیش بھائی اور ایک پہ وارننگ دے رہا ہوں اگر اگلی بار سے یہ مجھے تم بولے گا تو میں اسے تو بولا کروں گا آپ بولنا سیکھے پہلے اتنے بتمیج گواروں کو اے تو چوب رہے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ گوار بیٹھ بیٹھ گوار بیٹھ میں دیکھئے امیش بھائی اس کا بہتر لکھے امیش بھائی اس پرکار کے گواروں کو مد بلائے کرے اس پرکار کی باتیں آپ دو منٹ دس سیکھنے بولے سبیت پاکترہ نہیں بولے یہ کیا طریقہ ہے اس کی آواز بند کرے اچھا ٹھیک ہے میں باقی دو کارلیش کی بات بھی جا رہا ہوا ایک ٹھیک ہے رون گپتہ بولے سمبیت امیش بھائی آپ تو میرے ساؤنڈ کو کم کر سکتے ہیں میں تو اگریڈ ہوں اس رول کے لیے آپ کیوں اس پرکار دیکھئے میں نے آپ سے کم کہا امیش بھائی میں بلکل بیچ پر چندانا نہیں چاہتا ہوں آپ نے ہمارے آواز کو کم رہتا ہے رون مجھے اب آپ بیچ میں نہ بولیں میرا نیویدن سوکار کریں آپ بولیے سمبیت سمبیت 40 سیکنڈ بولیے امیش بھائی پہلی نہیں امیش بھائی آرام سے سنیے پہلے دیکھیں امیش بھائی میں نے ان کو شروع سے آپ آپ کہا یہ تم تم کہے میں نے ان کو کہا کہ تُو دیکھیں یہ اس پرکار کی دیبیٹ کریں گے بہرحال ہم وشاہ پہ آتے ہیں انہوں نے کہا ماں لکشمی کا اپمان ہو رہا ہے آپ چوب بیٹھے ہیں کس نے کیا ماں لکشمی کا اپمان آپ لوگوں نے کیا ماں لکشمی کا اپمان آپ لوگوں نے کیا ہندو تیو کا اپمان آپ نے ہندو دھرم کو ہندو آتنگواد کہا ہے آپ ہی کے ایک دلت دھرم کے گھر کو دھو دھو کر کے جلا دیا تتھا کتھت وشش سمودائے کے لوگوں نے اور تم جیسے جیچندوں نے اس کو سہ لیا گددار ہو تم میں بتا رہا ہوں تم جیچند ہو اور تم گددار ہو تم لوگ ہندو دھرم کے ہی تیسی نہیں تم لوگ ہندو دھرم کو بیچنے والے لوگ ہو ماں لکشمی ماں درگا اور مہادیو کے ساتھ دھوکہ کرنے والے لوگ تم ہو تم 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 ہو اور جہاں تک راحول گاندھی جی کا سوال ہے جی پی سی ارے گھر کے اندر جانچ کراؤ وہ جی پی جے کرواؤ گھر پہ جانچ خود میں گھر پہ جانچ جو گھر پہ بیٹھا رہا پانچ مہین دیکھئے امیش بھائی یہاں پہ تڑاک کی راجنیتی ہوگی اور آپ بیٹھ کے یہاں سنتے رہیں آپ کو بھی کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو یاد ہے نا چا کہا تھا اور اس پرکار کی بھائی چک چک بیٹھ 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 جاؤ چک بیٹھ 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 دیکھ رہے بھائی دیکھ رہے بھائی رہ گاندھی بھگو شروع شروع سے آپ نے مجھے تم تم کہا سمی شروع سے آپ نے کہنا بند کیا اس پرکار پھر جی ڈاکٹر کہا رہول گاندھی کے بارے میں بھائی نہیں سکتے رہول گاندھی بھگوان ہے رہول گاندھی کے بارے میں بات نہیں کیا جا سکتا ہے رہول گاندھی کیوں نہیں بولا جا سکتا ہے رہول گاندھی بیٹا خراب ہے آپ کو اتنا مکار کیا رگیا میں تو بول رہا ہوں فرجی ہے مہ بیٹے دونوں فرجی ہے دونوں ہی فرجی ہے ہماری ساری سکتی سکتی ہے سب سے بڑا فرجی بھائی آپ نے کہا ڈائی ڈائی منٹ سب بولیں گے آپ کو کنٹرول کرنا چاہئے سکتا ہوں ایک سکتا ایک سکتا امیز بھائی اس گوار کو کہاں سے اٹھا کے لاتے ہو ایک سکتا کسی کو آپ اپنے فیلو پینلیسٹ کو جو ایک پارٹی کی راول گاندی پہ کچھ بولی ہو سکتی نا اگر ماں بیٹا کرے کو یہ سنے گا اگر میرا مجھے 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 20 منٹ ہو گئے میرے کو لگتا سمبت 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 میں تب سے کہہ رہا ہوں 50 سکن دی دی بولتا ہوں مدد پہ بولنا مدد پہ آمیز بھائی لگت بھائی جی میرا نویدن سوکار کریں بولی سمبت سمبت آمیز آمیز بولنا سمبت 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 بنا رکھا ہے میں بولوں گا تو بولیں گے پھر مار ڈالا کمال کی بات ہے یہ کس پرکار کے دوگلے لوگ ہیں دیکھئے امیش بھائی آپ نے مجھے سوڑوں میں سوال پوچھا کہ آپ انہوں نے سوال سرکار پر اٹھا آپ انہیں گددار کیوں کہتے ہیں انہوں نے کس کس پر سوال نہیں اٹھایا آپ مجھے کوئی بھی ہندوستان میں ایسا دیش ہندوستان سے باہر کوئی بھی ایسا دیش دکھا دیجئے جہاں کے اپوزیشن کہتے ہوں کہ آرمی کا چیف جو ہے وہ سڑک کا گنڈا ہے آرمی کا چیف بکا ہوا ہے مجھے کوئی بھی ایسا دیش دکھا دیجئے جہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو توایف کہا چاہتا ہے انہی کے لوگ انہی کے انہی کے انہی کے انہی پھر یہ شروع ہو گیا پھر یہ شروع ہو گیا بتائیے آپ فیس بک میں بولا آپ کو فیس بک چھوڑ دیجئے نا اتنی گندی ہے ایسا دیجئے دیجئے سیکنڈ خیل ہو گیا پھر بولیں گے مار دیا آپ نے لوگوں نے بولا ہے جہ چند بولنے ہی مر جاتے ہیں وہ بات مت کرو یہ تو مرے بار رہے والی بات کرو تم جہ چند تم جہ چند ہو تم جہ چند ہو تم جہ چند ہو تم جہ چند ہو جہ چند ہو اب یہ امیز بھائی ہے انہی کے مطال پارے بھی بولنگے میں نے بھ demit سمبیت ایک سیکنڈ سمبیت ایک سیکنڈ رون جی ایک سیکنڈ سمبیت جی اب پچاس سیکنڈ میں کمپلیٹ نہیں کرنے دیا جاتا ہے اب میرا نیویدن سوکار کریے میں اتھکر رحمان اور افنی جے سوستی کی بات جاتا ہوں اتھکر رحمان اتھکر رحمان اگر ہیٹ سپیچ کی بات آئے گی اگر ابھدرتا کی بات آئے گی تو اس میں تو کئی لوگوں کا نمبر لگ جائے گا پھر ایک طرف کی بات کیوں بی جے پی کے بیدائی کی بات کیوں زاکر نائے کی بات کیوں نہیں زاکر نائے کی بات کیوں نہیں زاکر نائے کہ ابھی بھی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں کئی لوگ ان کو فیس بک میں لگاتے رہتے ہیں وہ ویڈیو بین کیوں نہیں ہونے چاہیے جی دیکھیں آمیج بھائی سب سے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ایک ڈائریک انٹروجن ہے ہماری دیش کی سرکشہ کے اندر تو یہ نیشنل انٹریس جیسا ایمپورٹنٹ مدہ کیسے رولنگ پارٹی سائیڈ لائن کر سکتی ہے سب سے پہلا سوال آپ نے صحیح کہا چاہے وہ زاکر نائے ہو چاہے وہ اوے سیز بردرز ہو یا کوئی بھی ہو چاہے میں ہوں آپ ہوں اگر ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ڈائریک اکاؤنٹی بلیٹی اور رسپونسی بلیٹی رولنگ پارٹی کی ہے رولنگ پارٹی نے ایک جے پی سی بھی بڑھائی ہے میں سمجھ رہا ہوں پارلیمنٹری کمیٹی اس کے اندر ہے کیوں یہ چیزیں میڈیا کے اندر آج آکے تو تو میمہ میں تبدیل ہو رہی ہیں دونوں پردہ دالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سمبیت پاتراجی آپ کو جواب یہ دینا پڑے گا ہم جنتا کس وقت تک گمرا کی جائے گی ہیٹ سپیچ کا ڈائریک فائدہ کس کو ہوا آپ کو ہوا ہمیش بھائی آپ گواہیں ہیٹ سپیچ کا ڈیلی رائٹس کے اندر ڈائریک فائدہ پہنچا بی جے پی کو کیسے سرکار آم آدنی پارٹی کی بن گئی ڈیلی ایسا کیسا فائدہ تھا ڈیلی ایلیکشن سے پہلے جتنا ہیٹ پروپوگنڈا بی جے پی کی آئی پی چلی میں کانگریس کی تو بات نہیں کرتا کانگریس کا تو شون نے تھا ووٹ شیر بھی بڑا کم تھا لیکن بی جے پی 62 یہ تو آپ نیا ہسٹورک بول رہے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کا فائدہ بی جے پی کو ہوا شہین با شہین باگ گیا ہو رہا تھا ہیٹ سپیچ کا فائدہ بی جے پی کو ہو گیا یہ مطلب لوجک سمجھے گی ہیٹ سپیچ کا ہوا ہی بتائیے شہین باگ کے لیے انہوں نے وہاں پر گولیاں بھیجی گولی سے نہیں تو بولی سے نہیں تو گولی سے ماریں گے بٹن دباؤ راج دیتی کس نے کی ہمیش بھائی اور دونوں پارٹی کے آئی ٹی سیل کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کا انفیسٹیکیشن ضروری ہے جے پی نڈہ کا بڑا ٹویٹ اس سمیں کی بڑی قبر جگت پرکاش نڈہ بی جی بی پریزیڈنٹ نے بڑا حملہ کیا ہے راہل گاندی پر انہوں نے بولایا کہ راہل کی راجنیتی اور راجنیتک جیون صرف وہ صرف جھوٹ پہ آدارت ہے آکشتہ کے راج کمار ہے راہل یعنی راہل گاندی پر یہ بلیٹڈ اٹاک ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پریزیڈنٹ کا کیونکہ راہل گاندی نے بہت کچھ کہا سبے سے ٹویٹر کے اوپر اس سے پہلے چائنہ پہ وہ بہت کچھ بولے ہیں لگاتار اور اس کے بعد اکشمتہ کے راج کمار ہے راہل راہل کا راجنیتک جیون جو ہے وہ پورا جھوٹ پر آدھارت ہے یہ کہا گیا جے پی نڈہ دوارہ میں قوکلی اس پر آپ کا ٹھیک لے لیتا ہوں رون گپتہ رون گپتہ ریاکٹ ٹویٹ دیکھیں امیز بھائی یہ اس میں کوئی چوک آنے والی بات نہیں کہ ان کو معلوم ہے یہ سارے جے پی نڈہ ہو ان کے روی شنکر ہو یا یہاں پہ پر پرابکتہ بیٹھیں یہ تو ہم تو مودے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز یاد دے جب فروری میں ٹویٹ کیا راہل گاندی نے تب ان کی جو حقیقت کا جواب دو آپ سرکار میں ہے آپ اپنی دکان چلا رہے ہیں سنگ اور بیجی پیٹ پہ درد ہو جاتا ہے سنگ اور بیجی پیٹ پہ درد ہو جاتا ہے امیش امیش لگ بگ آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا ہے اس ڈیبیٹ میں جو مدی آئے ہیں میں ان پر ہی بولوں گا اور میں انوروت کروں گا کہ بیچ میں کوئی نہ بولے آج پہلا مدی اٹھایا گیا فرضی ہونے کا جھوٹ بولنے کا جھوٹ بولنے پر ایک نیتا ہے جس کو سپریم کورٹ سے لکھت مافی مانگنی پڑی اس کا نام ہے راہل گانڈی جھوٹ بولنے کے قارن سپریم کورٹ سے لکھت مافی مانگنی پڑی ایسا ایک ماتر نیتا ہے راہل گانڈی رفیل کے معاملے میں جھوٹ بولنے پر پہلی بات دوسری بات سن لیجئے اس کے آگے سن لیجئے جھوٹی فوٹو جھوٹا سب کچھ کرنا یہ کس کا ہے کس پارٹی نے کیا ایک بات دوسری اس سے آگے کی بات کہتا ہوں آپ نے صحیح کا سنبت نے کہ کبھی EVM پر ٹھیک رہا فوڑنا کبھی کسی پر سروے پر ٹھیک رہا فوڑنا کہ سروے کی ساری کمپنیاں کھرید لیں ارے بھائی بات سنیئے اگر جنتہ آپ کو نکار چکی ہے جنتہ کی من میں جنتہ کی درشتی میں آپ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے تو سوشل میڈیا کچھ نہیں کر پائے گا آپ نے کجاکستان سے لیے تھے نا فالوئرز کجاکستان سے فالوئرز لیے تھے ہندوستان میں نہیں ملے تو پاکستان اور کجاکستان میں فالوئر ملے تھے تو لیجیے وہاں سے تو پاکستان اور کجاکستان کے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے سب سے اڑی بات ہے آپ فرجی فالوئر تو لے آئیں گے لیکن وہ ووٹر کہاں سے لائیں گے آپ دس لاکھ فالوئرز لانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کا دیشہ سفل ہونے والا نہیں ہے سب سے مہت پون بات یہ جو عتیقر رحمان نے کہی ان کو آج بات نظر آ رہی ہے انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں بولا نہ کانگرس پارٹی کے جس کے ودھائک کا گھر جلا دیا گیا اس نے ہنسہ کا تک مہا لکشمی کی فوٹو کا جس طریقے سے اپمان کیا گیا اس پر ایک ٹویٹ نہیں ایک ٹویٹ نہیں اور جھوٹ بولنے بات آج سوشل میڈیا پر ایک تصویر چل رہی ہے بھگوان کرشن کی جن کو بھگوان کرشن کو بار میں دکھایا جا رہا ہے ایک پینٹر ہے جس نے اس تصویر کو بنایا بسوں کے نام پر موٹر سائیکل کے موٹر سائیکل کے ریجسٹریشن نمبر دینا کہاں اپنی چاہیے اوستی کی بات پر دیکھ دیکھئے امی جی کس طرح سے کس طرح سے رولنگ پارٹی لوگوں کو بڑکا رہی ہے یہ رولنگ پارٹی کے سمر تک ہیں اوستی جی یہ رولنگ پارٹی کے سپوکس پرسن بیٹھے ہیں میں نے تو نیوٹرل بات نہیں کرنے کی کوشش کی نا میں نے کیا سپورٹ کیا ہیٹ سپیچ اور فیک نیوز پھیلانے کا بیجے پی آئی ٹی سیل کام نہیں کرتی ہمیں جی میڈیا نے یہ ساجت رشیدی نے جو بولا تھا کہ مندر مندر کی مندر کی ہم نیو مندر کی نیو رکھی گئی ہم مندر کو گرہ دیں گے وہ ہیٹ پیچٹی کی نہیں تھی مہا لکھنی کیا یہ حقیقت نہیں ہے اب آپ پھر آکے تمہا پھر آکے سپیسیفیک انسیڈنس کو بولوگے دونوں طرف آپ اتنی آگ لگی ہوئی ہے جس سے نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو رہا ہے سمبیت پاترہ نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو رہا ہے سمبیت پاترہ سرکار سے سوال آتھو ریمان کا میں اتر دیتا ہوں امیش بھائی آپ میں سے کسی بھی چینل میں آپ برا مت مانیے گا اس بات جو میں کہنے والا کسی چینل نے آج وہ بھگوان شکریشن کا بار کے اندر بار بالاؤں کے ساتھ جو فوٹو بنایا ہے اکرم حسین کسی نے دکھایا نہیں کیونکہ ہر کسی کو کیا ہے بھگوان کرشن یہ مہادیو ان کے خلاف آپتی جنگ پوسٹ ہو جائے تو it's a normal thing کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں بتا رہا ہوں مجھے بولنے دیجئے تھوڑی دیر بولنے دیجئے میں اپنے دل کے اندر کی آواز بول رہا ہوں اور میں کروڑوں ہندووں کی آواز کو آرٹیکلیٹ کر رہا ہوں بہت سمویدنشیل طریقے سے کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں بینگلورو میں جو پورا کا پورا ہنسا ہوا کئی نیوز چینلز نے دکھایا کہ ایوال ایک دلیت نوین اس کے پوسٹ کے کارن ہو مگر اس کا پوسٹ کس پوسٹ میں اس کے پوسٹ کو جائز نہیں ٹھیرا رہا ہوں ہم لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں ہمیں سکھایا گیا ہے ہندو مطلب سہیشنو ہے تم لوگ کو جلنا کٹنا مرنا ہی ہے اور تم لوگ اسی عادت ڈال لو دوسری بات ہے جہاں تک سوشیل میڈیا نڈا جی نے کتنی اچھی بات کئی میں بتاتا ہوں دس سیکنڈ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں دیکھئے پہلے سوشیل میڈیا نہیں تھا ٹی وی بے نہیں تھا تو گاندھی فیمیلی مہان بنی ہوئی تھی کیونکہ لوگ سچائی جان نہیں پاتے تھے یہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ نہ کوئی راحل گاندھی کو کلوز اپ دکھائے نہ سوشیل میڈیا میں اس کی باتیں سچی دکھائی جائیں نہ ٹی وی میں ڈیبیٹس ہو تب ہی جا کے یہ گاندھی پریوار مہان بنا رہے گا اور جب کلوز اپ چلا جائے گا وہ دھوتی پہن کے کیسے چلتا ہے وہ کیسے کھا نہیں پاتے ہیں ہاتھ سے وہ کس پرکار مندیر تب ہی جاتے ہیں جب الیکشن آتا ہے تو آپ راحل گاندھی کو اصلیت جان جائیں گے ٹھیک یہ چاہتے ہی نہیں ہیں اور میں آپ کو سن کمپلٹ کر رہا ہوں جی جی اور سن لیجئے یہی سوشیل میڈیا کے لوگوں نے راحل گاندھی نے ایک دن نو کانفیڈنس موشن کے سمیے کڑے ہو کر خود کا کہ آپ لوگ مجھے پپو بلاتے ہیں راحل گاندھی جی سنیے ہم لوگ آپ کو پپو نہیں بلاتے ہیں گاؤں کے لوگ جو واتس اپ پہ ہیں جو فیس بک میں ہیں انہوں نے یہ نام دیا ہے آپ کی حرکتوں کو دیکھ کر یہ نام دیا ہے تب ہی آپ چاہتے ہیں تب ہی آپ چاہتے ہیں کہ فیس بک اور ٹویٹر ہٹ جائے یہ سب بند ہو جائے لوگ راحل گاندھی کو دیکھے ہی نہیں تب ہی تو مہان بولیں گے مہان جائے راحل گاندھی کہ روان گبتہ روان گبتہ روان گبتہ بولیے امیش بھائی امیش بھائی اپنے پاس آؤں گا کیونکہ آپ پہ ٹپنی کری سمبتنی میں آپ کے پاس آؤں گا روان بول لے چالیس سیکنڈ بولیے روان جی امیش بھائی ایک بڑے دکھی بات ہے یہ ایسی سرکار چھ سال سے ساشن میں ہے آپ 2014 کے موڈی جی کے بھاشاڑ یاد کیجئے روزگار اچھے دن پندرہ لاکھ ساری باتیں تھیں اچھے سال کے بات میں ان کے راشتری پروکتہ کو کوئی ایسا باتیں یاد نہیں آ رہی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہر پوری طرح سے ویفل ہے ساشن میں آج یہاں پہ بات کر رہے شرم آنی چیئے میں پرکھر ہندو ہوں آج لکشمی ماتا کی بات کر رہے یہاں پہ ان کو ووٹ کی راڈی تکر نہیں شرم آنی چیئے تمہارے ساشن میں چھے سال کے بعد بھی اپنے آپ کو ہندو کے بھوک کے مر جانا چیئے اگر ایسی کٹھلائے ہوتی ہے سنوڈی بیچ میں مات بولی کوئی بیچ میں نہیں بولے گا کوئی بیچ میں نہیں بولے گا سن لیجے بات کو بیچ میں مات بولیے بیچ میں مات بولیے بیچ میں مات بولیے بیچ میں مات بولیے بلوں گا بھی بول سکتا ہوں باج اپا کی بات کرو 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 نمبر ون ڈیبیٹ آر پار نیوز ایٹین انڈیا پر میرے ساتھ موجود ہیں اپنی جس اوشتی سمبت پاترہ روحن گپتہ اور اتھکو ریمان اپنی جس اوشتی اس دور میں میں موقع آپ کو دیتا ہوں سب سے کم موقع آپ کو ملائے اوشتی جی کیا آر ایس ایس فیس بک کو بھی چلا رہی ہے یہ کانگریس کا بڑا سنگین آروپ ہے آپ مسکرہ رہے ہیں دیکھیں آر ایس ایس آر ایس ایس آر ایس آر ایس ایس نم 1925 سے آروپ کو جھلری آروپوں کا جواب نہیں دیتی سوالوں کا جواب دیتی ہے آپ کوئی بھی سوال کریے سوال کا جواب میں دوں گا سوال ہے یہ آروپ تو آر ایسی لوگ آروپوں کا جواب دیتی نہیں ہے پہلی بات پہلی بات اب میرے سوال پہ بھی اب اتفی ہو گئی آپ کو روحان جی یہ کیا طریقہ ہے آپ کے بیٹ میں تو دائی بولے روحان جی یہ کیا طریقہ ہے آپ کے بیٹ میں تو دائی بولے روحان جو کہتا ہے کہ آج جوڑ کر کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو ہیٹ سپیچ کہتے ہیں اور ہرش مندر کیا کہتا ہے کہ سڑک پر آجاؤ سپریم کورٹ سے نہیں ہوگا فیصلہ اس کو ہیٹ سپیچ نہیں ہے پوائنٹ پوائنٹ ہے آپ کی باتے پوائنٹ ہے روحان گوٹا کیا جواب دیں گے جب میں نے کہا کہ جن کے ازدھیاکش ہے جن کے راہل گانڈی سپریم کورٹ میں معافی مانگتے ہیں بیٹی میں سیٹی میں اس پر سوال سے جواب نہیں دیتے ہیں سوال پوچھنے کا تو انہوں کو بھی ہک ہے جیسے آپ کو کہہ روحان جی جواب دیں آج اس کا حرش مندر نے جو بولا تھا حرش مندر نے جو بولا تھا اب ابجیکٹ کرتے ہیں روحان گوٹا حرش مندر نے جو بولا تھا وہ بھی ہیٹ سپیچ تھی نا بھگوان رام کس کمرے میں پیدا ہوئے دشرت کے کتنے کمرے تھے سوال کا جواب دیجئے مانی شنکر ایر کی ہیٹ سپیچ تھی ہائے نا حرش مندر کی ہیٹ سپیچ تھی ہائے نا بلکل امیش بھائی آپ ہیٹ سپیچ کو دھرم کا چولا مت پہنائیے وہ ارشد دنیو ویشی ہو وہ سمبیت پاترہ ہو سب لوگ ایٹی کٹ کرے میں آتے ہیں ہیٹ سپیچ کے معاملے میں شاشی ثرور ہم کو دیش کو بچانا ہے مانی شنکر ایر ہو کہ فیس بھگو کو دیش کا چینو امن نہیں سوایا اس لیے پاجوپا کے سامنے سر جھکایا ایکی لیکن جی 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 امیش جی بولا آپ نے بولا آپ نے آپ نے بولا رون جی آپ نے بولا میں نے جو سوال پوچھا جواب ہو گیا پورا آپ نے دی دیا جواب آپ نے آپ نے جواب دیا اوکی سامنے پاترہ مجھے بولنے تو دیجئے آپ آپ نے بول تو دیا اچھا لیچ دس سیکنڈ لیجئے اور نہیں بولا ہے میں نے آپ نے پانچ سیکنڈ سے دس سیکنڈ زیادہ نہیں ہے جس پرکار سے جس پرکار سے آج ہمارا ڈیبیٹ کا ٹاپک تھا مدہ صرف اتنا تھا ایک سنگین آروب لکھے فیس بک پہ پہلے ڈاکٹر صاحب اس کو ساتھ میں کھڑے تھے فیس بک کے پھر ان کو یاد آیا رہی نہیں ہماری پارٹی کا شرین تو کچھ اور ہے جب تک جگڑے کی دکان نہیں چلے گی تب تک باجوپا کی دکان نہیں چلے گی دیکھئے کانگریس پارٹی کا اگر بس چلتا تو اس فیس بک کا نام رکھتے راجیو گاندھی مکھ پستک یوجنا راجیو گاندھی مکھ پستک یوجنا اور اس میں کیول اور کیول یہ جو فرجی ماں بیٹھے ہیں ان کی ایڈبرٹائزمنٹ چلتی رہتی کہ واہ گاندھی پریوار واہ گاندھی پریوار واہ گاندھی پریوار یہ سب کام بند ہو گیا ہے اب لوگ اپنی من کی بات لکھتے ہیں من کی بات کہتے ہیں لوگ اپنی سچائی کو ویکت کرتے ہیں راہل گاندھی ایکسپوز ہو گیا ہے کہ دھوٹی پہن کے چل نہیں سکتا ہے پیجا پاسٹا چھوڑ کے کچھ کھا نہیں سکتا ہے تو یہ سب رو رہے ہیں اور جہاں تک ہماری یہاں بھائی بیٹھے ہوئے آپ سے سوال پوچھے گا کہ آپ کی دکان پھوٹ ڈالو راج کرو پر چلتی ہے اس پہ جواب آپ نے ہندو آتنگواد کہہ دیا آپ نے تو بھگوان رام کو لے کر کیا کیا نہیں کہہ دیا آپ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کانگریس پارٹی نے کہ رام does not exist دس رت کے دس ہزار کمرے میں رام کون سے کمرے میں پیدا ہوئے تھے یہ کون ہے یہ جائچند کون ہے ہمیں پوچھنے والے یہ تو جائچند ہے یہ تو جائچند ہے یہ انڈیا کو پیار کرتے کہاں ہیں یہ تو انٹی انڈین ہے یہ تو انٹی ہندو ہے جائچند بھائی بیٹھ جاؤ جائچند بھائی اتنا بیمار مت پڑھو آرام سے بیٹھو میں تو آپ کے بیچ میں بولنے رہا تھا کیوں چلاتے رہتے ہو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں عمیز بھائی یہ سارے دیکھو ان کے فرسٹریشن کو دیکھو ان کے پروکتہ کو آپ دیکھو پانچ سیکنڈ کے لیے راہل گاندھی کی بھی یہی حال ہے جو ان کے پروکتہ کی حالت ہے راہل گاندھی کی بھی وہی حالت ہے جو انہوں چھٹ پٹا رہے ہیں جو انہوں چھٹ پٹا رہے ہیں ساتھ سال سے سکتا ہے ٹائم ٹائم فیلال یہیں سماپت ہوتا ہے لیکن آج کی بحث کا نشکرش یہی ہے کہ کئی بار آپ کو آئینہ دیکھنا پڑتا ہے اور آئینہ جب آپ دیکھتے ہیں تو سچائی کا معلوم ہوتا ہے لیکن کئی بار آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آئینہ ہی غلط ہے لیکن واسفتہ ایسی نہیں ہوتی ہم سکتا ہے